لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایک ہی صورت ہے الیکشن نہ ہونے کی یہ لینجسلیشن ہو کوئی مطالون سازی ہو اور گیریکٹر کے سنسلیلی کے جلاس نہیں ہو رہا تو اوڈنرز کی جو ہے وہ جو میری طلاح تھا اس کا ڈاپٹ تیار ہو گیا ہے اور اس ڈاپٹ کے در ہی بات بکل واضح ہے کہ جو انہوں نے وہ لیا ہے اس کا ایک بنیاد بنائی ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے جب پیسلہ کیا تھا اس چیز کے اوپر اس اب تنکہ کورم پورا نہیں تھا اور کیونکہ کورم پورا نہیں تھا اس لیے وہ نیلن وائیڈ ہو جاتا ہے اچھے ہمیں پھر اس کی سیادی پسپندر کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس وم کیوں ہے ایمٹی ایم پی ڈی ایم کی بہت سب ضرورت ہے اس وم جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جو ایس ایمڈیز تحلیل ہو رہی ہیں کے پی کی اور پنجاب کی اور یہ بات ہو رہی کہ وہ تو نو کنفیڈنس پرائی میسٹر کے گینس آئے گا تو پی ڈی ایم فونڈ نہیں کر سکتی کہ اپنے ساتھیوں کو جو ان کے اتحاد دی ان کو کوئے تو دیویل کوئی ایکسٹرہ مائل پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سندھ کے اندر سندھ کے تنازل میں پیپلز پارٹی اور متحدہ پارمنگ مومنٹ میں اگر چپتلش ہوگی تو اس کو بلا وجہ کی ایک کہتے ہیں دہی اور شہری سندھ کی تقسیم من جاتی ہے تو اس میں بھی اگر کوئی ایسی صورت نکل رہی ہے کہ جہاں پر دونوں میجر فورسل جو ہیں جن کے تعلق سندھ سے ہے وہ کسی ایک اجداد کی رہا پر آ سکتی اور ایک جسے پہ پچھا بے ورکنگ گلیشن منا سکتی ہیں تو یہ ایک بہتر قدم ہوگا جی ٹھیک ہے عمر صاحب لیکن اس دوران اب چونکہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ آرڈننس کی جو ڈرافٹ وہ تیار کر لیا گیا ہے تو آرڈننس آ جاتا ہے تو پھر یقین طور پر کل پھر متوقع ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اگر آرڈننس آ جاتا ہے اور اس پہ وہ آرڈننس سے کہہ دیتا ہے کہ یہ اس کا مطلب اس کی بنیادی کے اوپر وہ ختم کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نہیں ہوں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو الیکشن کمیشن کی فیصلے کی بات کر رہے ہیں ہم تو ہائی کورڈ نے فیصلہ دیا تو اسلام آباد میں نہیں ہوئے تھے الیکشن کورڈ کی فیصلے کے باوجود تو اگر اگزیکٹیف آتھورٹی کچھ کرنا چاہے جس کچھ کرنا چاہے تو ان کا ہاتھ کے ہمارے ستم ہے ان کے پاس زیادہ ایک آتھورٹی ہوتی ہے اور لیجٹیمیسی ہوتی ہے اپنی بات بنوانے کی لیکن دکھی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو کام سیدھے طریقے سے ہو سکتے ہو نہیں ہو پا رہے اگر الیکشن کمیشن نے بجائے کورم پورا کیے اگر انہوں نے کوئی سیصلہ کیا تو نامناسب بات ہے پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ادارے جو ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا سبائی اتملی ہو اور جو الیکشن کمیشن جیسے دار ہے ان کو ملکر ایک کہتے ہیں نا کہ افتبو سے اعتماد میں لے کر ایک دوسری کتاب کام کر سکتے ہیں جو ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہماری ہیں مطلب ہے چیزیں ملکل درست نہیں ہو رہی ہیں جب ہی آپ دیکھیں کہ سیدھا کام آپ کرنے جاتے اس میں بھی ایک تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اسی کی بنیاد ہے کہ ہم لوگ سے ہی سیدھے نہیں کر پا رہے اور ہمارا پورا سسٹم جو اتنا فلوڈ ہو گیا اتنا کمزور ہو گیا ہے جو کام کر سکتے ہیں جگڑا ہوتا ہے حتنک آج ایسے مرمان میں پڑھا تھا کہ کراچی نسٹری کے وائد سانسلر کی تائناتی میں جگڑا ہو رہا ہے ہم نے جامع کراچی سے پڑھا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی امپورٹن پوزیشن کے اوپر بھی اس کو بھی بہت ہو رہی ہو تو یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے اور یہ ہماری کمزوری کی یا ایک اتنا اس کی نشان نہیں کرتی کہ سسٹم نہیں کرتی امیر صاحب اس وقت اگر سچوشن دیکھی جائے اس وقت جو بلداتی انتخابات سمطالی تو بڑی کشمکش ہے ووٹر بڑے جسٹرپ ہیں کس کو ووٹ دینا ہے کیونکہ جو اوورال سچوشن ہے کافی زیادہ جسٹرپ ہے حتیٰ کہ جو امیدوار ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ان کے کل الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سو ایسی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو پھر ووٹر کتنا ڈسٹرپ ہوتا ہے لانگر ٹرم میں اگر اس کا ایسپیکٹ دیکھا جائے جو ووٹنگ کے پر ہوگا اور جو ان جماعتوں کے پر ہوگا وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ آپ دیکھیں دو اس کے وہ ہیں ایک تو ووٹرز میں کنفیوجن کہ اگر کل انتخابات ہیں اور لوگوں کو ابھی تک انشور ہیں کہ ہوں گے نہیں ہوں گے سرٹینٹی ہوتی ہے اس پر یقین ہوتا ہے کہ جی کل الیکشن ہے اتنے وجہ پولنگ شروع ہوگی اتنے وجہ ختم ہوگی تو وہ اگر سوالی پھر آپ دیکھیں کہ جن وہ کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس نے پیسے ترچ کیے کیمپین کیے وہ بچھا رہے کیا کریں گے بعض جیسے جماعت اسلامی نے تو میرے خاصل میں بڑی دولرت لٹھائی ہے پورے کیمپین پر اسٹہارات چل رہے ہیں اسی طرح باقی کوئی انڈیپیننٹ بھی ہوں گے دیگر پارٹیز کے بھی ہوں گے لوگ تو یہ ایک طرح کا محبے خالب ایک سوالی دشانت کڑا ہو گیا ہے چیز کے اوپر اور بڑی ہی مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کے رسپونسپل ہے قابل مزمت بات ہے یہ سسٹم اسٹرہ نہیں چلا کرتے جمہوریت اسٹرہ نہیں چلا کرتی کہ آپ کو یہی نہ بتاؤ گے جی تخابات ہوں گے نہیں ہوں گے اور اگر آپ نے تخابات کروانے ہیں تو جی لیمٹیشن آپ نے خراب کروا دی جس پہ ترقید ہو رہی ہے یا شہریت سن جو ہے اس کے جو نمائندے ہیں وہ اس پہ اتراز کر رہے ہیں تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سن بھی اس کی ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن نے بھی جس طرح پیسلہ کیا اور ہماری مجموعی دور پر سنسپلی کے جو بھی عراقین ہیں کہ وہ ایک بہتر داہ نکالنے میں داگام رہی جی مطلب ہے سب کئی اتضاد تو ہے نا مطلب ہے کہ ایک پائیٹنگ انتوزشن مطواب میں کچھ اور صوبے میں آکے کچھ اور ہو جاتی ہے تو یہ کنٹرڈکشن ہے اور یہ وہ جو آپ کے اس سے پورے نظام میں ٹھیڑا پن آگیا ہے اس کی کمازی کر رہے ہیں اور یہ چیزیں لوگوں کے اعتماد پورے جمہوری عمل سے اٹھا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے زیرے پریشان ہیں کہ ایک نومل ایکسائز اس کو آپ نے کچھ سے انہوں کے بعد انتخابات ہو رہے ہیں اور اس کو مطلب ہے پہلی دو تین بار پوسپون ہو چکا ہے پھر پوسپون ہو رہا ہے تو کون سمیدار ہے یہ پورا اتنا پیزہ سرکار کا وغضایا ہوا ہے پورا کہتے ہیں ملک استراب میں ہے جی الیکشن ہوگا نہیں ہوگا پورے ملک کی بات میں یوں کر رہا ہوں کراچی کے الیکشن جو ہے اس پر سب کی نظریں ہوتی ہیں تو پورے ملک کی جو سیاسی وہ ہے قائدین ان کی نظریں ہیں لوگوں کی نظریں ہیں تو ایک مطلب ہے ایک مذاب بن گیا ہمارے ستم کے ساتھ اور یہ چیز جو ہے بڑی منصی ہوئی ہے جی ہم صاحب اس میں ایمکی ایم کے اگر سیاست کی بات کی جائے ایمکی ایم پہلے پی ٹی آئی سے علیدہ ہوئی اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پی ٹی ایم سے بھی ہو جائیں گے جو کہ وہ جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات افعام و تفہیم سے حل ہو جائیں تو یہ ایمکی ایم کی سیاست صرف یہی تک رہ گئی ہے کہ اس کے ساتھ ہٹ گئے کیونکہ یہاں پر ہمارے مفادات میٹ نہیں کیے پہلے تو بہت اچھا بن کے سامنے آئے اور پھر دوسری جگہ سے بھی نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بات ہی کہ ایمکی ایم کے ساتھ جو مجبوری ہے کہ جب کراچی ان کو سو فیصل بھی ووڈ ڈیا کرتا تھا تو یہ قانون سازی میں جب سوبے کے اندر جاتے ہیں تو یہ اپنی مرضی کی قانون سازی نہیں کرا سکتے اس کے لیے ان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے کبھی پی پی پیس پارٹی کا سہارہ ہے کبھی نون لیگ کا ہے کبھی پی ٹی آئے کا ہے لیکن کیونکہ انہوں نے اتنی طلبازی کھائی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو ان کے موٹل دیکھنے میں تو کل تک تو اپنے تمام مسائل کے ذمہ دار شہر کی اطرار دیا کرتی تھی تو وہ ظاہر ہے کہ یہی پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے جب بائی الیکشن دوئے تو کراچی کے شہریوں نے کو ووٹ نہیں دیے تو اپنی پوری سیاست کو تبدیل سیاست کو ری تنگ کرنا ہوگا کہ وہ کیا بیانیاں لے کے سامنے آتے ہیں ہم جب کیوں متحد ہو گئے ہیں ان کی دو فیکشن ان کے ساتھ ہو گئے ہیں کیوں کہ ایک مضبط بات ہے پارٹییں جب جڑتی ہیں ایک اچھی چیز ہوتا ہے لیکن اصل ان کے چیلنج بس کے بعد ہوگا کہ آگے کی سیاست میں کیا بیانیاں لے کے لوگوں کے سامنے جائیں گے ہم صاحب ایک اہم سوال ہے اس سے مطالق بھی آپ کا تجزیہ جاننا چاہیں گے اگر ایمکی ایم پی ڈی ایم سے موو ہونے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس صورتحال میں کیا پی ٹی آئی ان کو اپروچ کرے گی میرے طرح میں پھر تو حقیق کے امدان ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا ماضی میں کام کیا ہے لوگوں نے ساتھ تبارہ کر سکتے اگر میرے خال میں اگر آڈیننس آ جاتا ہے تو پھر ایم کیم کی کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ یہ طلابہ دیکھائے عمر صاحب اسی آج جس کے پلیٹ فارم پہ جو کراچی ان کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے وقاعدہ طور پر ایم کیم کو تیڑی دم بھی قرار دے چکے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کسی کے نہیں ہے نہ ہی اپنا کچھ کر سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پھر واپس سے ایم کیم کی طرف جانا کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ بڑی دیچلز بات ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی سے نراز ہوں گے تو پیپلز پارٹی کے ریکنگ یہی بات کر رہے ہوں گے نا اور ایم کیم ان پر ہی ایل دامات لگا رہے ہوں گے تو ہماری سیاست کا ہے جب آپ گلے مل جاتے ہیں تو آپ ہر چیز مکھی بھی نگل جائیں گے اور اگر آپ بات نہ مانے تو آپ کی جو اگر سیدے بھی آپ کام پہ رہوں گے تو الٹے نظر آئے گے تو تمہاری پولٹیکس میں بہت عام سی بات ہے تو مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کل تک آپ یاد کریں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک دوسرے کے خلاف کیا بات کیا کرتے ہیں بلاول صاحب کیا نہیں کہا کرتے تیاجونی کے وزیریں پار جائیں تو یہ تمہاری سیازت میں مصرحب ہے ہمیں اور آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ہم دوسری دشمنی جب کرتے ہیں اس تو قائم رہتے ہیں سیاستانوں کے لیے بات مصرح نہیں ہوتی ٹھیک ہے جنا ٹینکیو ٹھیک ہے احمد صاحب کچھ اور بھی آپ سے معاملات پر بات کرنا چاہیں گے پنجاب کے صورتحال پائے تھے کراچی کے بلداتی الیکشن سے متعلق بات کر لی ہے جو گورنر ہیں انہوں نے سمری پر سائن بھی کر دیئے ہیں پنجاب کے صورتحال بلکل چینج ہو رہی ہے تو کیا پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ نون لیگ کے ہاتھ سے نکل گئی کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو نون لیگ کے لیے بہت بڑا سیڈ بیک ہے وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے اعتماد کا ووک لیا اور عمراء خان صاحب اور کیونکہ نون کے اندر باہر میں چپتلش بھی ہے ان کے خاندان کے اندر اور مریم صاحبہ کو جو چیپ اوگرائزر بنائے اس پن کی سینئر حراقین جو ہیں وہ اس ناراضگیاں بھی ہیں کردم کی ساتھ بھی کچھ چپتلش ہے یہ تمام چیزیں ہم عمر ملکن ٹھیک ہے عمرزہ سینئر تجزیکار آج نو سے گفتو کرتا آپ کا بہت شکریہ